ڈرگدی باہر کر دنی کیسے ہیں آپ سب خیریہ سی ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ غلاب کی کیئر غلاب کی بہترین گروت کے بارے میں ہوگی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے غلاب کے پودے پر خوبصورت پھول کیس طرح لے سکتے ہیں کیا کیا ٹریکس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے جو بے سل شوٹس لینی ہیں وہ کیسے لینی ہیں اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایسا فرٹی لائزر جسے آپ اگر اپنے پودوں میں دیں گے تو آپ کے جو پودے ہیں بہت تیزی کے ساتھ ان میں بڑھوتری ہوگی اور وہ ان کی جو نشو نما ہوگی وہ بہتر ہوگی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھیں گے اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے زیادہ پتے پتیاں اور جو کلیاں ہیں وہ نکلیں گی اور جو آپ کا پودا ہے وہ پھولوں سے پر جائے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہم نے پھول لینے ہیں اپنے پودے گلاب کے پودے پر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو پودا ہے اس کی جو گروت ہے وہ بہتر ہو تو بہتر گروت کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جو چند باتیں ہیں اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کا جو پودا ہے اس کی سب سے جو بہتر گروت ہے وہ ہوگی انشاءاللہ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس فرٹیلائزر یا اس کیار سے آپ کی جو گلاب کی گروت ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا جو پودا ہے گلاب کا جو آپ کا انگلش فلاور ہے اس میں سب سے پہلے جو کیار کرنی ہے آپ نے اس کی جو آپ نے جو پروننگ ہے وہ ضرور کرنی ہے اگر آپ اس کی پروننگ کرتے رہیں گے جو پھول ہیں سوکھی ہوئے پھول ہیں آپ ان کو ٹائملی پودے سے ہٹاتے رہیں گے تو آپ کے جو پھول ہیں ان کی جو گروت ہے وہ بہتر ہوگی اور جیسی آپ وہاں سے اس کی پروننگ کریں گے تو پروننگ کے ساتھ ساتھ جو نئے پتے ہیں نئی شاخے ہیں اور نئی پتیاں ہیں وہ نکلیں گی اور وہی آپ کے پھول بننے کا سباب بنیں گی اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ پروننگ کریں گے تو پروننگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بیسل شوٹس ہیں ان کی جو تداد ہے اس میں اضافہ ہوگا اور آپ کا پودا جو ہے وہ بیسل شوٹس کے ساتھ سائیڈی برانچز بھی نکلنا شروع کر دے گا تو اس کے ضروری ہے کہ آپ نے ایک تو ان کی جو پروننگ ہے سوٹ پروننگ سمی سوٹ پروننگ وہ کرنی ہے جیسے ہی آپ کا پودا جو پھول ہے وہ نکل جائے یا سوخ جائے تو اس وقت آپ نے فوراں اس کو اپنے پودے سے علیدہ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ آپ نے اپنے پودے کو کوڈی کرنا ہے اس کو جو مٹی ہے جیسے یہ مٹی ہے بلکل نرام مٹی ہے آپ نے ایسے کرنا ہے کسی چیز کے ساتھ آپ نے جیسے جو مٹی ہے اس کو آپ نے نرام کرنا ہے اور جو پتی یا پتی ہیں ان کو آپ نے وہاں سے نکالنا ہے جب آپ ایسے کریں گے تو جو نیٹروجن ہے اکسیجن ہے وہ آپ کے جو پودے کی جڑے ہیں ان کو ان تک جائے گی اور جو گروت ہے آپ کے پودے کی وہ بہتر ہوگی اس کے لئے آپ نے ہفتے میں ایک بار ضرور اس کی جو گوڑی ہے وہ آپ نے کرنی ہے اور گوڑی زیادہ نہیں کرنی تھوڑی تھوڑی گوڑی کرنی ہے اگر زیادہ گوڑی کریں گے تو وہ جو جڑے آپ کی وہ آپ کے پودے سے وہ زہل ہو سکتی ہیں اور تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو پودے ہے اس کی جو سیاتے اس کا خاص کیا رکھنا ہے اگر اس میں کوئی بیماری لگ جائے تو آپ نے لیمیڈا جو سپری ہے یا پولیٹینسی آئی سی آئی کا اس کو آپ نے سپری کرنا ہے اگر آپ اس کا سپری کریں گے تو اس پر جو آنے والی بیماریاں ہیں ان سے آپ اپنے پودے کو بچا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پودے کی نمی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے زیادہ پانی نہیں دینا جب محسوس ہو کہ اس کی مٹی جو ہے وہ خوشک ہو گئی ہے تو تب آپ نے اس کو پانی دینا ہے اور پانی دینے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرے پودے ہیں ان میں یہ آپ دیکھیں یہ گوبر ہے گوبر اور گوبر سے جو پودے کی جو گروت ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوبر ہے یہ گوبر آپ نے استعمال کرنا ہے ایک سال پرانا اگر آپ اس کو ایک سال پرانا گوبر استعمال کریں گے آپ نے پودے میں اور پودے میں گوبر استعمال کرنے کے بعد اوپر سے پانی دیں گے تو آپ کا جو پودہ ہے وہ لاشکرین ہوگا اس کی جو سائٹ برانچز ہیں وہ زیادہ زیادہ نکلیں گی اور اس کی جو گروت ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے گی تو اس کے ساتھ اگر آپ اپنے پودے میں زیادہ گرین لی چاہتے ہیں کہ آپ کا پودہ سر سبز ہو جائے اور اس کی گروت بہت زیادہ بہتر ہو اس کی جو پتے ہیں وہ بلکل گرین گرین لش گرین ہوں اور اس میں شاخے نکلیں بیسل شوٹس نکلیں تو اس کیلئے ضروری ہے کہ آپ سی ویڈز ایک قسم کا یہ ہومکیسیڈ ہوتا ہے اگر آپ نے پودے کو دیں گے تو آپ کا جو پودہ ہے اس کی جو گروت ہے وہ بہترین ہو جائے گی بہت بہتر ہوگی اور اگر آپ کے پاس ہومکیسیڈ نہیں ہے یا سی ویڈز نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جو گوبر ہے اس کو آپ استعمال کریں گے جو گوبرک استعمال کرنے سے آپ کی جو زمین ہے جس کی سوائل میڈیا ہے وہ نرام ہوگا اور آپ کے جو پودے ہیں اس کی جو جڑے ہیں وہ بہترین ہو جائیں گی بربری ہوں گی زمین بربری ہوگی تو جڑے ہیں ان کی گروت زیادہ ہوگی جب ان کی گروت ہوگی تو اٹومیٹیکلی اس کا جو اثر ہے پودے کی جڑوں کا وہ آپ کے پودے پر ہوگا اور اس سے اس کی جو زیادہ شاخے ہیں وہ نکلیں گی زیادہ پتے نکلیں گے زیادہ سائیڈ برانچز نکلیں گی اور پھر یہی سائیڈ برانچز آپ کے پھول کا سباب بنیں گی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ہومی کے سٹ بھی نہیں ہے سی ویڈز بھی نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جو نیم کھلی ہوتی ہے سرسوں کی کھل اس کو آپ لے لیں پانی میں بھگو دیں اور پانی کے بھگونے کے بعد ایک دن آپ نے بھگو گا رکھنا ہے پانی میں اور دوسرے دن آپ نے اپنے پودے کو دے دینا ہے اس سے جو آپ کا پودا ہے اس کی جو گروت ہوگی وہ بہتر ہوگی اور یہی چیز آپ کی جو زمین ہے پودے کی زمین اس میں ایک جو طاقت ہوتی ہے وہ اس میں پاور پیدا کرے گی اور اس سے آپ کی جو گروت ہے پودے کی وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی آپ کے گھر میں ہومی کے سٹ نہیں ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ جو مسٹرڈ کیک ہے وہ آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے جس کو نیم کھلی بھی کہتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیم کھلی یہ میں بزار سے لے آیا تھا آپ اس کو ایک دن آپ نے اس کو دس سے پندرنگی رام آپ پانی میں اس کو رات کو بھگو دیں اور دوسرے دن پانی میں حل کر کے آپ اپنے پودے کو دے سکتے ہیں تو جب آپ اس کو دیں گے تو اس سے آپ کے پودے کی جو زمین ہے وہ بربری ہو جائے گی نرم ہو جائے گی اور اس میں اس سے جو آپ کے پودے ہیں ان کی جو جڑے ہیں وہ خوب پھلیں پھولیں گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے تیار کیا تھا یہ مسٹرڈ جو کیک ہے اس کا محلول میں نے تیار کیا ہے وہ بھئی آج میں اپنے پودے کو دوں گا تو یہ بہت آسان ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس یہ مسٹرڈ کیک نہیں ہے نہیں لے سکتے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں اونین پیلنگز ہیں جب آپ اونین کٹتے ہیں سبزی کٹتے ہیں تو جو اونین کی چھلکے ہوتے ہیں پیاز کی چھلکے ہوتے ہیں اور جو کلے کے چھلکے ہوتے ہیں ان کو آپ نے ایک دن پانی میں بھگونا ہے اور دوسرے دن ان کو چھان کر آپ اپنے پودے کو دے سکتے ہیں اس کے آپ کے جو پودے ہیں وہ لاشکرین ہوں گے ان کی دروت پیتر ہوگی اور جو ان کی بڑھوتری ہے اس میں اضافہ ہوگا تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو کچھ سوال ہو اور یا کوئی آپ کو کسی بات کی سمائی نہ ہے تو آپ بلا جی جک مجھ سے کومیٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا امید ہے کہ آپ میرے جو چینل ہیں سبسکرائب کریں گے اور میری جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر کریں گے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ حافظ